موسیقی 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 یہ ہلکی سی اجوین شامل کر دیں گے نمک 1 فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے اس طرح سے لہوری نمک ٹھیک ہوگیا پاریک والا اس کے اندر ہم 2 ٹیبل سپون بھر کے میلٹ کیا ہوا گھی شامل کر دیں گے اچھا یہ آئل نہیں ہے یہ گھی ہے یہ میں نے آور میں گرم کیا اگر آئل ڈالیں گے تو خستہ نہیں بنیں گے اس طرح سے ہون بابا جی ہون کی کرنا ہے اس کو پہلے ہلکا سا میں اس طریقے سے میدے کے ساتھ مکس کر لوں اچھا جی مکس کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے اتار لیں گے ویسے تو ہر ریسپی ہی میں آپ سے پرفیشنل طریقے سے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں لیکن یہ دیکھیں سخاص کر کے سموسوں کے لئے میں آپ کو سمجھاؤں اگر آپ چاہتے ہیں کہ داد وصول کرنا اس طریقے سے اس کو مسئل لیں گی کے ساتھ اس طریقے سے اور جب آپ سمجھیں اس طریقے سے ہاتھ میں لے لیں اس طریقے سے یہ ایک لڈو سا مٹھی سی بن جائے پھر سمجھیں فٹ ہو گیا سارا کام فٹ جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا نیم گرم پانی ایک کپ میرے پاس مجود ہے بابا جی یہ کپ تو اندھے یہ نہیں ہلکہ ہلکہ کر کے ڈالیں گے لاسٹ میں بتا دوں گا کتنا پانی لگا اس طریقے سے اس کی ڈو گوند لیں گے اس طریقے سے ہم نے ڈو کو گوند لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی لگا نیم گرم جو تھا اچھا بابا جی اس کو ریسٹ دینا ہے اس کو ریسٹ دی دیں کتنی دیر جتنی دیر میں کیمہ نہیں بنتا کیمہ بابا جی کتنی دیر میں بنیں گا جتنی دیر میں پانی خوشک نہیں ہوگا بابا جی پانی کتنی دیر میں خوشک ہوگا پانی کو بھائی 20 سے 25 میٹر لگ جائیں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا خالی کیمہ بچ جائے گا سمجھو گل گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ملتے ہیں اتنی دیر میں اس کو بھی ڈو کو بھی ریسٹ مل جائے گا یہ لیں جی پانی خوشک کرنے کے بعد پانی خوشک ہو گیا کیمہ بھی الحمدللہ ہمارا آج برکل اس طرح خوشک ہو گیا اور ٹینڈر ہو گیا اس ٹائم پہ آکے خوشک دھنیا پورڈر وان فورتھ ٹی سپون گرم سالہ وان فورتھ ٹی سپون زیرہ پورڈر وان فورتھ ٹی سپون کوٹی ہوئی میرچ وان ٹی سپون بلیک پیپر وان فورتھ ٹی سپون اس طرح سے مکس کر دیں گے بس اس طرح ہی کچھا پکا ہی گل سمجھا رہی ہے مثالے کچھے پکے میرے بھائیو اس طرح سے اور تمام کی میکو اس طرح سے خلیم کو بند کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک برطن میں شفٹ کر لیں گے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے بڑے سائز کا پیاس چوب کیا ہوا کیمے کے جو سموسیں تیار ہوتے ہیں اس کے اندر پیاس کی کوانٹیٹی زیادہ جاتی ہے یہ شامل کر دیں گے اس طرح سے پانی نے چوڑ دیا ٹھیک ہو گیا بڑا پیاس تھا سبز مرچیں ہلکی سی اس طرح سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو تیکھا رکھیں گے تو جو سموسوں کی ہم پٹی تیار کریں گے اس کے ساتھ جا کے بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے دھنیا اس کی جان ہے سبز دھنیا اس طریقے سے سبحان اللہ سارے پاہ دے ہو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور سموسوں کی پٹییں دیار کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہاں بھی رکھ دیں گے اب ہم اس کوپی ایڈیوں کو اپنی ڈو کو دیکھ لیتے ہیں ٹک لیتے ہیں بابا جی ٹکڑنا کی ہوندہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو اس طریقے سے آپ نے اٹھانا ہے میدے کو یہ ایک ہاتھ میں اس طرح جس طرح آپ کا آجائے اس طرح اتنا اتنا ہم اس کو بنا لیتے ہیں یہ ایسے ایسے اس طریقے سے ہم نے اس کو ٹک لیا اس طریقے سے تھوڑا ساتھوں میں اس طریقے سے پریس کریں گے ایک جیسا ان کا وزن کریں گے بابا جی کی کتی جان دے ہو آپ سیکھنے والے بنتے جائیں خستہ سموسے بنیں گے اس کا کاروبار کریں کام کریں جو بھی آپ کا دل چاہے آپ اس کی پیڈیاں بنا لیں گے ٹکیاں جیسے کہتے ہیں اس طریقے سے اٹھائیں گے یہاں رکھیں گے ہتھیلی کی مدد سے ایسے پریس کر دیں گے تھوڑا سا خشکہ ڈالیں گے یہاں پہ اس طریقے سے سائیڈوں پہ سے اس طریقے سے کنگری سی بنا دیں گے تاکہ یہاں سے ہمارا سموسہ جب ہم بیلیں تو کھولیں نا اس طریقے سے پھر سینٹر میں سے اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے اس کو دیکھیں پھر بیک سیٹ سے اس طریقے سے اس طریقے سے تمام تیار کر لیں گے اس طریقے سے اب ہم اس کو بیل لیں گے آپ کو ایک بیل کے دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے بیل نہ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ایسے گول نہیں بیل لیں ہم نے تھوڑی سی لمبائی میں بیل لیں گے پھر ایسے اور پھر اس کو خشکہ لگانے کے بعد اس طریقے سے سٹیٹ بیل لیں گے جب اس طریقے سے تھوڑا سا آپ کو سموسہ بیلتے وقت آپ کا زور لگے تو سمجھیں کہ آپ کے سموسہ خستہ بنیں گے اگر آپ کا زور نہیں لگ رہا پھر خستہ نہیں بنیں گے یہ با ذہن میں رہے اس طریقے سے ہلکا سا یہاں سے ایسے پھر اس کو تھوڑا سا خشکہ لگائیں گے بہت کمال کے تیار ہوں گے آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ رکھ دیں گے تمام سموسہ اس طریقے سے ہم بیل لیتے ہیں یہ لیں جی تمام اس طریقے سے پترے ہم نے کور اس کے اوپر والے جو ہیں وہ تیار کر لئے ایک کور اٹھائیں گے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے ہلکا سا پریس کریں گے یہاں پہ نشان آ جائے گا ایک چھوڑی کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے کاٹ لیں گے آپ اس کے اندر بٹر پیپر رکھیں جتنے دن مرضی رکھیں ایک ہفتے تک یہ اس طریقے سے نہ چپکیں گے نہ خراب ہوں گی یہاں پہ رکھ لیں گے اور ساتھ میں ہم اب فلنگ اٹھا لیں گے یہ تھنڈی ہو چکی ہے یہاں پہ سمپل پانی لے لیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ایک سموسے کو اٹھائیں گے فلنگ کا طریقہ بتا دوں یہاں پہ پانی لگائیں گے ساری طرف نہیں لگائیں گے پھر یہ نرم ہو جائے گا ایسے اٹھائیں گے یہاں پہ نوک بنائیں گے پہلے میں چونچ کہتا تھا پھر مجھے رامج نے کہا کہ بتایا گیا کہ نوک کہا کریں چونچ نہیں کہنے نہیں تو میں چونچ ہی کہہ دیں نہیں اس طریقے ہو گیا اس طریقے سے اس کو بند کر دیں گے سوئے ہوئے سموسے ڈھلے سموسے لولے نبنانے اس طریقے سے ہیں یہ تمام سموسے اس طریقے سے فلنگ کرلوں پھر ملتے ہیں یہاں پہ ہم نے گھی چڑھا دیا گھی گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم پہ گرم کیا پہلے ہماری کڑھائی اس چولے کے سامنے ہوتی تھی پھر میں نے کہا نہیں اس چولے پہ ہم فرائے کریں گے یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے فلیم آپ کا ہائی نہیں ہونا چاہیے دو تین چیزیں آپ کو سمجھا دوں ہائی فلیم ہوگا اچھے فرائے نہیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا اگر تیز فلیم کو تیز رکھیں گے یہ بات ذہن میں رہے اگر سیدھے سموسے ڈال لیں گے پھر بھی اچھے نہیں بنیں گے الٹے کر کے ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ان کا جو فرائے ٹیم ہے وہ چار سے پانچ میٹ رہے گا اتنا ہونا چاہیے کم سے کم ٹھیک ہو گیا یہ لو جی سموسے ڈال دی اب ہم نے ہون تو سیکھی کرنا ہے اچھوک کے بھائی نیڈ ایسے نہیں ابھی ان کو دو ڈھائی میٹ ایک سائیڈ سے کلر آنے دو اس کے بعد اس کو سائیڈ چینج کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے ایک میٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک میٹ کے بعد آپ نے چمچ یہاں گہی میں سینٹر میں ڈال کے اس طریقے سے اوپر گھی ڈالنا ان کے اوپر تاکہ ببلز اوپر بھی بنیں اس طریقے سے ہلکے ہلکے اس طریقے سے ہر سموسے کے اوپر آئے 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 اور ایک سے ڈیڑھ میٹ مزید اس کو چھوڑ دینا ہے اچھا میں نے کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی بتایا سموسوں کی ریسپیوں میں کہ اگر آپ سموسے زیادہ ڈارک کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ لوکل کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اگر آپ الٹے ڈالیں گے تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے ساری باتیں سمجھا سکوں ساری ریسپیاں آپ تک پہنچا سکوں جو کہ آپ لوگوں کی میرے پاس امانت ہیں اس طریقے سے اب دو سے ڈھائی میٹ ارام ارام سے دیکھو لڈو لڈو پیڑے پیڑے جس طریقے سے اگ انڈے اٹھا اٹھا کے رکھتے ہیں پیار پیار سے ایسے سمو سے بنیں گے آپ کے موہ کے اندر ایسے گھل جائیں گے رس گلے کی طرح بغیر گٹھلی والے بن رہے ہیں الحمدللہ ٹینشن نہ لیا کریں ہلکا سا اس طریقے سے پریس کر دیں دو سے ڈھائی میٹ پورے کر لیں یہ لیں جی الحمدللہ چھ منٹ ہم نے ان کو فرائی کیا لیکن ہم نے اس کا جو تاؤ تھا تاؤ کہہ دیتا ہوں میں یار اس کا جو فلیم تھا جو اس کی ہیٹ تھی آئل کی وہ میڈیم سے کم کر دی تھی پھر میں نے گل سمجھا رہی ہے فلیم جسے آپ لوگ کہتے ہیں انگلش میں اس طریقے سے نکال لیں گے مکھن ملائیاں بڑھنے پڑے ہوں گے الحمدللہ یہ اس طریقے سے تھوڑا سا ہم نے اس ٹینر کو ساتھ کر لیا تاکہ چولے پہ آئل بغیرہ نہ گرے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سموسے یہ پھولے ہوئے تب ہی بنیں گے جب آپ ان کی پیکنگ سائی سے کریں گے ڈھلی مٹلی نہیں کریں گے اندر آئل نہیں بڑے گا نہیں تو اندر آئل گوش جائے گا پھر آپ کی صحت کے لیے وہ زیادہ آئلی آئلی سے ہو جاتے ہیں اچھے نہیں لگیں گے اور سموسے کبھی بھی اس طریقے سے سیدھا نہیں ڈالیں گے الٹا کر کے اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں ایک جگہ بھی چھوڑتے جائیں ایسے یہ خود ہی سیٹ ہوتے رہیں گے ہا 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 ان کو بھی فرائی کر لیں پھر ملتے ہیں یہ سموسے بھی ہمارے الحمدللہ فرائی ہو چکے ہیں اس طریقے سے ان کو نکالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ان کو ڈالنے لگے ہیں اس طریقے سے الحمدللہ خستہ سموسے کمال کے سموسے لوک وائز آپ کو دکھا دوں اس طریقے سے کھڑے کھڑے سموسے جانوالے سموسے ہمارے ریڈی ہیں اچھا اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو خستہ کتنا یہ میں پہلے چیک کروا دوں یہاں پہ رکھیں گے ایک سموسے کو توڑیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے خستہ ہیں آپ اس کے اوپر رائیتہ ڈال کے کھا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کے اوپر ٹیماتو کیچپ ڈال کے کھا سکتے ہیں آپ سیلڈ کے ساتھ لے سکتے ہیں کبھی کبھی میں کیا کرتا ہوں میں اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اگر کبھی آپ کو ٹرائی کرنا ہو دل چاہ رہا ہو کیمے والے سموسے یا آلو والے سموسے ہوں تو موں میں ہلکا ہلکا پانی آ رہا ہو تو پھر آپ روٹی کے ساتھ کھا کے دیکھئے گا بہت کمال کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ خستہ کتنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں موں میں کھل جائیں گے اگر آپ کو ہمارے کیمے والے خستہ سموسوں کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلہ کر کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محفتوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ